چترال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر بین القوامی شہرت کے حامل وادی کلاش کی سڑکوں پر تعمیر کا کام شروع ہوا جس سے وادی کی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پاکستان بننے کے بعد پہلی بار اس سڑک کی تعمیر پر وادی کے لوگ نہایت خوش ہیں یہ سڑک نہایت تنگ اور خطرناک ہونے کی وجہ سے اکثر گیر ملکی سیاہ اس پر پیدل سفر کرنے پر مجبور تھے تاکہ ان کی گاڑی حادثے کا شکار نہ ہو سپین سے آئے ہوئے سیاہوں کا ایک گروپ بھی اس ڈر سے پیدل سفر کرتے تھے جبکہ گاڑی ان کے پیچھے کھالی آ رہی تھی یہ اس لئے آپ نے وہ اتنی ڈینجرس ہے تو پھر آپ نے پیدل سوچا کہ نیچی اتر جاتے ہیں کہ گاڑی بجائے گاڑی کے گاڑی پیچھے آ رہی ہے کلاش قبیلے کے مردر خواتین صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ وزیریا اللہ خیبر پکترخواہ کے اقلیتی امور پر مادنے خصوصی وزیرزادہ کے لاش کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جن کی کوششوں سے اس پر عملی کام شروع ہوا تاہم یہ لوگ اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سڑک پر زیادہ مشینری لگا کر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے تاکہ برف باری سے پہلے سڑک کی کشادگی کا کام مکمل ہو جائے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ روٹ کا تھا اور ابھی وہ حل ہو گیا تو میں اس کے لئے وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں کا شکریہ دا کروں گی لیکن ہماری ایک اور درخواست ہیں ان سے کہ کام جو ہے وہ زیادہ جلدی کیا جائے کیونکہ ابھی اکٹوبر نومبر میں برف باری ہوگی تو اس وجہ سے کام نہیں ہو پائے گا ہماری یہاں سڑک کی بہت بڑی مسئلہ ہے اور برف باری ہونے پر تو ہم سکول بھی نہیں جا سکتے اور کولج بھی نہیں جا سکتے جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو اسے ہسپیٹل پہنچانے میں بھی بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ روٹس کسی بھی علاقے کے ترقی کے لیے اہم قدار ادا کرتے ہیں اور کلاش ویلیس اسپیشلی یہ ٹورزم سپورٹ ہے یہاں روٹس بنیں گے تو یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا ٹورز بھی آئیں گے اور لوگوں کو آسانی سے موف کر سکیں گے روٹ ہے سہولت ہے لوگ جلدی آ سکیں گے جلدی جا سکیں گے جو مہمان آتے ہیں وہ جلدی آئیں گے ان کا گاری خراب نہیں ہوگا جو بیمار ہوگا وہ وقت پر اسپیٹل پہنچ سکے گا امبوریت میں رہنے والے مسلمان بھی اس تھڑک کی تعمیر پر نہایت خوش ہیں ان لوگوں نے حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ ڈکٹر محمد ادنان کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنے جیب کھر سے اس تھڑک اور لکڑی کے پرانے پل کا کئی بار مرمت کیا تھا تو یہ روٹ بنائیں گے تو ہمارے لئے بہت سہولت ہوتا ہے ابھی تو ہمارے بہت مشکل میں ہیں وادیہ کلاش کے لوگ حکومتی اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کئی دہائیوں کے بعد پہلی بار اس کی تعمیر کا آگاز کر دیا گیا جس کی تعمیر ہونے سے یہاں کی سیاحت بھی فروغ پائے گی اور سیاحت کو ترقی دینے سے اس جیسے پسماندہ علاقوں سے گربت کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا تاہم یہاں بسنے والے ہر مرد و زن کے زبان پر ایک ہی مطالبہ ہے کہ کام کی رفتار کو تیز کیا جائے تاکہ سردی آنے سے پہلے پہلے سڑک کی فیسوان کا کام مکمل ہو جائے موسیقی